پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کی مثالیں دی تھی کہ ان میں ایک مالدار تھا دوسرا غریب تھا مالدار کے پاس بڑا باغ تھا تو مالدار جو تھا وہ اپنے باغ پہ فخر کیا کرتا تھا اور باغ کی ظاہری زینت کو دیکھ کے کہتا تھا یہ باغ کبھی ختم ہونے والا نہیں تو جو مسلمان تھا توہید پرست تھا اس نے کہا کہ بھئی یہ اللہ ہے جس کو رس دیتا ہے جس سے رس چھین لیتا ہے تو تو یوں کیوں نہیں کہتا کہ اگر اللہ نے چاہا اللہ چاہے گا تو یہ دولت میرے پاس رہے گی اور تو اس خدا کا کیوں انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا تو اس دوست کی نصیحت بھی اس پر اثر نہیں نصیحت نے بھی اثر نہیں کیا کیونکہ وہ ظاہری نقشوں کو دیکھ رہا تھا اس کی سزا کیا ملی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باغ پر رات کے وقت کوئی آفت آئی ہے اور صبح وہ کفے افسوس ملنے لگا اور اس کو توبہ کی توفیق ملی اور کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرتا یہ بھی ایک نویت کا شرکی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگیں اور اپنی محنت کو سمجھنے لگیں کہ میں جو کروں گا مجھے اس کا ریزلٹ ملے گا خدا کے ارادے کا اس میں گویا دخل نہیں تو یہ قرآن نے ایک مثال دی ایک باغ کی جو کہا جاتا ہے کہ شام کے شہر رملہ میں کوئی رملہ شہر ہے وہاں پر یہ باغ کا واقعہ ہوا ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے واللہ عالم اب قرآن مثال دے رہا ہے اس رکو میں کہ اس باغ کو تو تم نے نہیں دیکھا اور اس مثال کو بھی نہیں دیکھا لیکن اس سے ملتی جلتی مثال ہیں تو تم صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو اور وہ مثال کیا ہے کھیتیاں لہلہاتی کھیتیاں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا کوئی دنیا میں ایسی لہلہاتی کھیتی تم نے دیکھی جس پہ زوال نہ آیا ہو ہر کھیتی کو اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو ریزلٹ میں کیا ہے وہ خوش کو کے ختم ہو جاتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے دنیا دارے فانی ہے جب آپ دیکھتے ہیں نا زمین میں حلب ہوتے ہیں اور بہترین خوشنما کھیتیاں نکلتی ہیں تو ہم تو چونکہ صبح و شام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کھیتی نہیں آگے جا کے خوشک ہونا ہے پھر بلکل چٹی المیدان بن جانے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو یقین کر رہے ہیں لیکن اگر کسی کو فرس ٹائم لائے جائے اور وہ لہلہاتے کھیت دکھائے جائے تو وہ بھی یہ کہہ گا بھئی یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیسا زوال آتا ہے زمین بنجر ہوتی ہے خدا اپنی قدرت سے ہریالی پیدا کر دیتا ہے حالانکہ اس بنجر زمین کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کبھی یہاں کچھ پیدا ہوئی نہیں سکتا لیکن اللہ اپنی قدرت سے ہریالی پیدا کر دیتا ہے جب ہریالی کر دیتا ہے پھول بوٹے اس میں پیدا ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گی لیکن کچھ ہی وقت میں اللہ اس کو چٹی المیدان بنا دیتا ہے تو یہ دنیا میں اتنی اکھاڑ پشاڑ ہے دنیا میں اتنا اتار چڑھاؤ ہے تو تم اپنی موجودہ حالت اور اپنی دولت اور اپنی شہرت اور اس دنیا کی رنگرلیوں کو دیکھ کر دھوکے میں کیوں پڑے ہوئے ہو جیسے کھیتی نہیں ہوتی اور پھر ہو کے ختم ہو جاتی ہے تو دنیا بھی نہیں تھی تم بھی نہیں تھے پیدا ہوئے پھلے پھولے اور پھر تمہارے اوپر بھی زوال آنے والا ہے تو یہ اس مثال سے قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تکبر کی اور اتنانے کی جگہ نہیں ہے اس پہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے اس لئے قرآن آگے مثال دیتا ہے اے نبی آپ ان کے لئے بیان کر دیجئے دنیا بھی زندگی کی مثال کہ یہ دنیا بھی زندگی جس پہ تم فخر کرتے ہو دولت شہرت اور لالہ چوری ان سب چیزوں کی بیچے بھاگ رہے ہو کمائن اس کی مثال تو اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا یعنی صرف پانی کی طرح نہیں ہے یہ پانی اور اس کے بعد جو کھیتیاں موجود میں آتی ہیں ان کی طرح ہے اس پورے منظر کی طرح ہے جس کو آگے قرآن بیان کر رہے ہیں پھر اس پانی سے زمین کی نباتات پھلتی پھولتی ہیں ان میں ایک رونق پیدا ہوتی ہے لیکن پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے بعد دوبارہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور پھر ہوایں اس کو بکھیر رہی ہوتی ہیں کوئی حال نہیں ہوتا اس کا ہوایں ایسے بکھیر رہی ہوتی ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ جب چاہتا ہے ایک زمین کو رونق دے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس رونق کو ختم کر دیتا ہے تو تمہیں بھی جب چاہے گا اللہ دولت دے دے گا جب چاہے گا چھین لے گا تو یہ تمہاری چاہت پر نہیں ہے یہ حقیقت میں اللہ کی چاہت پر ہے آگے اللہ تعالیٰ اس دنیا کی وہ مثال دے رہے ہیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے ابھی تو اس آیت میں مثال دینا اللہ نے ایک عمومی مثال دیئے کہ دنیا کی پوری دنیا کی مثال یہی ہے اب چونکہ دنیا میں دو چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا خاص طور پر اس دور میں آج ان میں ایک چیز کو فوکس کیا جاتا ہے دوسری کو نہیں لیکن اس زمانے میں لوگ فطرت پر تھے لہذا دو چیزوں کو دنیا سمجھتے تھے ایک دولت اور ایک اولاد کی کسرت جن میں خاص طور پر بیٹوں پر بڑا فخر کیا جاتا تھا یہ تو فیملی پلیننگ والوں نے انسان کی فطرت ہی مس کر دی ہے تو اب وہ اولاد کی کسرت پر فخر کے بجائے لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے عورت کو چھوڑ کے لوگ مردوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں عورتیں مردوں کو چھوڑ کر عورتوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں جو لیسبین قسم کی اور یہ جو الگ بیٹی ٹائپ کے مرد پیدا ہو رہے ہیں تو یہ نیچر سے بغاوت ہے جس چیز میں اٹریکشن تھی وہ اٹریکشن ختم ہو گئی تو آج انسانیت نے نیچر سے بغاوت کر دی ہے تو اولاد کی کسرت میں پہلے انسان فخر کرتا تھا اس کو نعمت سمجھتا تھا خدا کا توفہ بلکہ تکبر کرتے تھے لوگ کہ میری اتنی اولاد ہیں میری اتنے بچے ہیں اور ظاہر ہے وہ سہارا بنیں گے ان پر خرچ اتنا نہیں ہوگا جتنا اس کا آؤٹپوٹ ہوگا یعنی اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ اس میں انویسمنٹ اتنی نہیں ہے جتنا اس سے ارننگ ہوگی ہماری وہ ہمارا دست و بازو بنیں گے وہ ہماری بڑھاپے میں سہارا بنیں گے یہ ساری چیزیں کفار بھی اس پر فخر کرتے تھے تو فیملی پلیننگ والوں نے دماغ خراب کر کر کے اتنا جھوٹ بولا ہے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ جو چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیف تھی وہی ایک تانہ بن چکی ہے یعنی اولاد کی کسرت جس پہ ہمیشہ سے انسان فخر کرتا تھا اب وہ ایک تانہ بنا دی ہے فیملی پلیننگ والوں تو یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے لیکن قرآن چونکہ اس دور میں نازل ہو رہا ہے جب لوگ اپنی فطرت پہ تھے تو قرآن مثال وہی دے گا جو نیچر کے مطابق ہوگی اس لئے اب قرآن دنیا کی ان دو چیزوں کی مثالیں دے رہا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ قابل فخر سمجھی جاتی ہے اس کی مثال دے کے قرآن کہتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات دنیا مال اور اولاد یہاں جو البنون ہے نا بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ اولاد سے کیا ہے تو پھر اس میں بیٹیاں بھی داخل ہیں اس کو کہتے ہیں سنعت تغلیب جیسے والد کے لفظ میں ہم جب تصنیہ بناتے ہیں تو والدین کیا مطلب دو والد یعنی ماں کو بھی والد ہی کے لفظ میں داخل کر لیا تو یہاں بھی البنون یہ گویا کہ ایک علامت ہے اس میں بیٹیاں بھی داخل ہیں اولاد کے معنی میں استعمال ہوئے تو اس کی مثال اردو میں بہت آسان دیتا ہوں ہم کسی سے پوچھتے ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں تو بچے میں بچیاں بھی داخل ہوتی ہیں حالانکہ جو آپ کی لڑکیاں ہیں ان کو بچی کہا جاتا ہے یا بچیاں کہا جاتا ہے بچہ نہیں کہا جاتا بچے جو ہے بچہ کی جمعہ تو کیا مطلب مذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے مراد اس میں داخل جو معنیس ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو البنون کا مطلب کیا ہے یہاں پر اولاد اس لئے بعض مفصلین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور بعض نے اس کو اپنے ظاہر پر رکھا ہے کہ نہیں جی چونکہ دنیاوی زندگی کی زینت بیٹیاں نہیں سمجھی جاتی تھی اور وہ لوگ بیٹوں پر فخر کرتے تھے کہ وہ ہمارا سہارا بنیں گے بیٹیوں پر وہ فخر نہیں کرتے تھے بلکہ عرب تو بیٹی کی پیدائش پر ان کے موں سیاہ ہو جائے کرتے تھے تو قرآن نے ان کے لحاظ سے ہی مثال دی ہے یہ بتانے کے لیے کہ تم جن بیٹوں پر فخر کر رہے ہو اور جس اولاد پر فخر کر رہے ہو اصل چیز اعمال ہے تو یہ چیزیں فخر کرنے کی نہیں ہیں شکر کرنے کی ہیں بہرحال وہ تو قرآن اور سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اولاد کی کسرت یہ قابل فخر نہیں ہے لیکن قابل شکر بہرحال ہے اب تو فیملی پلاننگ والوں نے اس کو قابل شکر بھی نہیں رکھا تو قرآن کہہ رہا ہے المال والبنون کہ دنیاوی مال و مطا یہ فنا ہونے والی چیز ہے تو اس میں دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھی جاتی ہے اٹریکٹیف چیز سمجھی جاتی ہے جس پہ لوگ بہت زیادہ تکبر کرتے ہیں اتراتے ہیں وہ ہیں مال اور بیٹے تو اللہ کہتے ہیں زینت الحیات الدنیا یہ سب دنیاوی زندگی کی زینتیں ہوئے اور دنیا کا ہم نے تمہیں مثال دے دی ہے کہ یہ فنا ہونے والی ہے یہی اولاد تمہیں کل قبر میں اتارے گی اور یہی مال جب بغیر جیب کے کفن پہنایا جائے گا اور تمہیں قبر میں لٹایا جائے گا تو یہی ساری اولاد تمہاری جائدادوں کے حصے بخیے کر کے کھا رہی ہوگی تو اس لئے یہ دنیاوی زندگی کی ایک زینت ہے زینت کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے چاہے حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو آگے کیا ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پھر وہ چیز جو صرف زینت نہیں ہے بلکہ حقیقت سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اور وہ واقع ہمارے لئے فائدے مند ہے تو وہ کیا چیز ہے اللہ فرماتے ہیں والباقیات والصالحات باقی رہنے والی چیزیں وہ نیک عامال ہیں خیرن عند ربی کا وہ تیری رب کے نظر میں ان چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں یعنی اولاد سے اور مال سے زیادہ بہتر کیا ہیں وہ ہیں باقی رہنے والی نیکیاں کیونکہ وہ وہ اس لئے بہتر ہیں ظاہر ہے سب سے پہلی بات ہے وہ باقی رہنے والی ہیں تو ثواباً وہ ثواب کے اعتبار سے بھی یعنی بدلے کے اعتبار سے وَخَيْرٌ عَمَلَا اور ان سے آپ زیادہ امیدیں بھی لگا سکتے ہیں آپ نہ اولاد سے بہت زیادہ امیدیں لگا سکتے ہیں کہ آپ اولاد سے لوگ امیدیں لگاتے ہیں کہ یہ یہ کر کے دیں گے یہ یوں کما کے دیں گے یہ ہمارے کام آئیں گے ہو سکتا ہے کام نہ آئیں آپ کے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ہی مر جائیں آپ کے بڑھاپے سے پہلے ان کی موت واقع ہو جائے اسی طرح مال یہ چھن بھی سکتا ہے یہ مال آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے مال قتل غارت کا ذریعہ بن سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے کوئی آپ کو قتل کر کے چلا جائے تو مال اور اولاد کے بجائے آپ امیدیں کس سے لگاؤ نیک عامال سے کیونکہ تیرے رب کے نزدیک نیک عامال سے امیدیں لگانا یہ زیادہ بہتر ہے اور نیک عامال پہ جو آپ کو فیوچر میں بدلہ ملے گا وہ اولاد اور مال کے بدلے سے زیادہ بہتر ہے اولاد اور مال کا بدلہ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں مال ہوگا تو فیوچر میں اس کے بدلے میں مجھے یہ ملے گا میری اولاد ہوگی تو فیوچر میں اس کے بدلے میں مجھے یہ بینیفٹس ملیں گے تو اللہ کہتے ہیں عامال پر جو تمہیں مستقبل میں فائدے ملیں گے وہ زیادہ ہے ان کے اعتبار سے تو اس لیے نہ مال پہ فخر کرو نہ اولاد پہ مراد اس سے صرف مال اور اولاد نہیں ہے دنیا کی کوئی بھی نعمت وہ سب اس میں داخل ہے باقی خوب سمجھ لیں اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اولاد کی کسرت کی فکر نہیں کرنی چاہیے وہ تو نیک عامال میں داخل ہے کہ آپ اولاد کی کسرت کی اللہ سے امیدیں بھی لگائیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں اور اولاد کی کسرت کی خواہش بھی رکھیں کیونکہ یہ تو قرآن و سنت کا حکم ہے تو یہاں اولاد اور مال سے وہ مال اور وہ اولاد مراد ہے جو آخرت سے آپ کو غافل کر دیں جیسے کہ مشرقین مکہ جن کو اللہ نے بہت زیادہ بیٹے دیئے تھے وہ اسی پر فخر کیا کرتے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے خوش نہ ہوتا تو ہمیں اتنے بیٹے کیوں دیتا اور ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی عذاب نہیں آئے گا یہ اولاد ہے جو ہمیں بچائے گی وہ اس طرح کی فضول باتیں کیا کرتے تھے تو قرآن نے اس کی نفی کی بھئی تم ان پر تکیہ کر کے بیٹھ گئے ہو اور عامال سے تم غافل ہو تو باقی اگر کوئی اولاد کی کسرت چاہتا ہے اللہ رسول کے حکم کی وجہ سے تو وہ تو نیک عامال کے مفہوم میں یہ چیز خود بخود داخل ہے اسی طرح کوئی مال چاہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو اور نیت یہ ہو کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تاکہ میں خیر کے کاموں میں خرچ کروں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں تو یہ مال پھر اللہ کے حکم کی وجہ سے مال کا مال ہے تو یہ نیک والباقیات و صالحاتوں میں یہ داخل ہے پھر یہ نیک عامال میں داخل ہے پھر یہ مال برائے مال نہیں ہے بلکہ تو شریعت کا حکم ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر جو شخص تجارت کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اس طرح کا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا تو اگر اچھی نیت سے مال کمایا جائے اور اچھی نیت سے اولاد کی قصر ترکی